ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صل على محمد وعلا آل محمد وبرکہ وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُوْ مَعَلَّهِ اَحَدَامِ لوکو آگے آسائیں مَسَتَانَ آنجِدَ دیل دکھی آتے حال ویران آنجِدَ پار بول سدے لکمان آنجِدَ سون پیڑ بوے فرزانِ نُو میرے ناد دا سوت نرال آئی اوے دیل لوٹ لے جانوان آلائی جیسا جب پچھے تے زہر پے آلائی اے نو پڑ بسم اللہ مولا دے تو اوہ تھے کسے تا چلنا چارا نہیں اوے میاں عملہ باج چھوٹکارا نہیں اے تھے پھیرا پھیر دوبارہ آنائیم دیلہ سمجھ میرے سمجھانے نُو اللہ تعالیٰ دی حمد و سناد و بعد بے شمار لا تعداد رود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ جنہ مجمع درود باغ دی آواز اونی نہیں آئی ویسے تو ساپ پڑے ہیں لیکن میں جانا بلان دا آواز نلو پڑھ لاؤں اور تو ہنو اس بار دا ویلہ میں کہ آج جمع رات اور ایتھے جامع عیشہ مسجد دی اندر درود باغ پڑے ہیں اللہ مدینہ باغ تک پہنچا دیوے گا حضرت صاحب جمعہ علی دن سوڑے پیغمبر آخی ہیں جمع رات آلے دن جمعہ علی دن زیادہ درود پاغ پڑے آ کروں اللہ پاغ کے نا لائے کے دسنگی سوڑے تے لادلے پیغمبر ہیں اور ٹے سیاں ترونجا چک جے نا تو آڈائے کو متی تو آڈاؤ متی حاجی عبدالقدیر صاحب تے فلان دا پتر اللہ نال پیو دا نا لائے کے دس دن سونیا تو آڈے تے درودو سلام پہ پڑھ دیں صدق جامم میں جانا تو آڈے بھی اللہ پاغ تے میرے بھی اللہ درودو سلام نبی پاغ تک نا لائے کے پہنچا دیں ایک دفعہ سارے پڑھ لو پڑھو بھی پیار نال جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جاندے اللہ پاغ نے ذرا میرے بھلے تک دے جانا تو اسی میرے تو پہلے مناظر سلام میرے پیارے شیخ الحدیث صاحب مولانا عبدالشید صاحب دا بڑا پیارا کتاب سنئے میرے درویش گلوں میں میں جانا سونے مال کا میری زبان تے او جملہ نا آن دیویں جرا تو انو پسند نہ ہوئے جرا جملہ تو انو پسند ہوئے نا او میری زبان تے جاری کر دے نا اور تسی میرے بھلے ویکھنا میں تو آڈے چیریاں بھلے ویکھنا او تو آواز آئے گی ایک دوسرے نو کی ویکھ دے ہو آپ پس چے کی ویکھ دے ہو آج مسجد جامعہ عیشہ دے اندر آسمان تو میری اتر دی رحمت والے ویکھو سارے قوو سبحان اللہ اصل جنہاں ہر بندہ کوئی بیمار ہیں کوئی مکروز ہیں اور جے جے حالات بنے بینیں بے روزگاری آمیں اور کئیاں کو اولاد نہیں سالان دے سالانگ ہیں ذرا میرے بھلے ویکھنا جرا بیمار ہیں دنیا دے ڈاکٹر دے جواب دے سکتے نہیں پر ان دے بھلوں جواب نہیں وہاں دے آ جاں اور ڈاکٹر بھی ایسا ہیں اور ایسا ہے آن دے آپ آوازہ مار دے بھی آ جاں آ جاں بوا کھولی آئی آ جاں تے کدی ادھی رات بھی لے نا کدی دوائی لیند جان دیو نا سبتال تے جرا شفاہ دین دے کدی ان دے والے بھی کدی آؤ دے سہی نا آپ آبادہ مار دیں جرا بیمار ہیں اور بھی درود پاو پڑے کریں جرا بندہ مکروز ہیں اور بھی درود پاو پڑے جرا بندہ کسے بھی پریشانی جے مبتلا ہے بہت بڑا عمل ہے وظیف ہے ایس تو بڑا عمل وظیفہ اللہ نے کہنا چھے بنایا ہی کوئی نہیں درود پاو تو بڑھ کے جے کوئی بے اولاد ہے وہ بھی درود پاو پڑے زین چھے وہ گلڑ آکے نا میں اللہ کو لو اولاد لینی زین چھے ایک گلڑ آکے درود پاو پڑوں جے پیسے نہیں اللہ میں نے پیسے دے زین چھے گلڑ آکے درود پاو پڑوں کوئی بھی پارج ڈی بھی پریشانی آگی اللہ میری پریشانی دور کردے زین چھے گلڑ آکے نبی پاو دے درود پاو پڑوں جے کسے نوجوان نے کتے جوب کرنی ہیں پریشان ہیں زین چھے گلڑ آکے نا اللہ جی میں نے آ میرا کم کردے درود پاو پڑوں کسے اللہ والے گلوں کسے نے پوچھے آدھ رہتے کامیابی دا راز دسوں حالے کال دی انگ اللہ سی آ لہرہ بہرہ کتھوں ہیں اللہ والا شیخ الحدیث مسکرائیان اندھے پیچھے راز جڑی شیع دی میں انہوں جڑی بھی شیع دی لوڑ پہندی ہے نا میں زین چراکے نا نبی پاو دے درود پاو پڑنا میرا اللہ و شیع میں نو آپ پہی عطا کر دین دینے تو اسی ہونوی نام پڑو تو آٹھی کسمت ہے میں جاننا آئیں چھلے آم درود پاو دے اللہ رحمتہ دے چھٹے دے گا میں سرکار دا پھر نام لین لگا تو اساں گونج پا دینی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ماشاءاللہ علماء تشریف فرماؤنے کاری خلیل الرحمان خلیل آمد صاحبی اور بھی جن نے علماء اور اس علاقے دی پہچان محترم جناب حاجی عبدالقدیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اور حاجی عبدالحائی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب تو اسی جن نے آئے ہو کبرا ہے جناب جیتا میں نو سارا دیکھتے ہیں نا آن دے ہوں دے نا میں نا لے لے کے کہنا سی پر جن دے کرجے آئے ہو وہ تو اڑے نام ہی جان دے وہ تو اڑے کروی جان دے بلکہ میرا رحمان تے یہ بھی جان دے اسی ایسے ہم سوچنے کی بہیاں میرے اللہ یہ بھی جان دے کہ مولوی صاحب نے کڑی کیوں پائیے میرا اللہ یہ بھی جان دے مولوی صاحب نے ٹوپی شیشہ لی کیوں لئیے اللہ ساڑے دل جان دے کہ مولوی صاحب نے اے فلانی جائبڈ آو واسکڑ کیوں پہ اللہ دے ہر شیع جان دے اور اللہ تعالی ایتھوں تک جان دے علامات شریف برمانے وَمَا تَسْكُتُمِمْ وَرَكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُ حَامُ او تے درختان دے پتے وی ہل دے جان دے میں دعا دن لگا تُسی جن نے آئے ہو اللہ سب دانا قبول فرمالے اللہ ذریعہ نجات بنا دے ایک واری اجی آمین کہے چھڑ دوں اور مقدرہ والے او لوگ نصیبہ والے حاجی صاحب دی بیٹی نے اس میری بیٹی نے آف دی تی اے شاہ دے نا دے اے مسجد دے او نہ پیسہ خط کیتا اور جنہ میں پیسہ خط کیتا اے تھے کس نے ایک روپیہ بھی لائے اللہ قبول فرمالے اور اس اس میری پہن دا بیٹا جنہ دا نا محمد دے اس پہن دی خاش ہے حاجی صاحب دی بیٹی دی خاش ہے حاجی صاحب دے نواز سے دے بارے اللہ میرے پترنوں کا بیدہ امام بنا دے کیوں بھی اللہ قادر ہے کے نہیں جنہ یقین ہے وہ بولے باقی بھمیں چوپر رہو اللہ قادر ہے کے نہیں اللہ اللہ قادر ہے باب سادھی لکھے ہیں باب سادھی لکھے ہیں کہ ایک بادشاہ دے نا پتہ خراب ہوئے ہم انہیں کہا جاؤ بھی حکیم بلاو حکیمہ نبضہ پھڑی نبضہ پھڑی ہیں حکیم کہیں لگے بادشاہ بائی دے جائیں گا پر ایک سولہ ستارہ سالہ سال دا بچہ نا انہوں زبا کرنا پہے گا انہوں دا پتہ کٹ کے ایسی انہوں دا کشتہ بناواں گے تنوں کھواواں گے تاں بائی سکنے بادشاہ دے بھی کسے ماندہ دل نہیں دوڑنا اے بوریاں پھر لو پیسے ہیں دیاں جاؤ پندہ چے وڑ جاؤں اوہ زیر مشیر پندہ چے وڑے ہاں بھئی کسے نے پتر بیچنے ایک کرو آواز آئی ہاں کے آؤ پر آوا میں پتر بیچنے جنہیں پیسے مانے مانگے اوہ نہ سٹیاں بوریاں پیسیاں دیاں بچے نوگے لائیں بادشاہ دے کول دربار جے پہنچیں دے بادشاہ نا انہیں گار کے قاضی صاحب لواند ہے قاضی جی کی حکم ہے تو اسے کی فتوہ دین دیوں کہ میری جان دی خاتل بچہ مار سکنے ہم تے قاضی صاحب نے چھتی نال جل فتوے ٹھوکے انہیں کہا ہاں جی کیوں نہیں چھتی زبا کرو تے ابھی جان بچاؤ اللہ بادشاہ نے جلادنو آکھے ہیں چل بھی تاؤڑا جلادنے تلوار چکی تے بچے نے اسمان والے پہ کھا تے بچے آسو پہا بچے اسمان والے پہ کھا اوہ مسکر آبے ہیں بادشاہ انتے ابھی کنوں گولی بچے تاؤڑا پہ کھا دیوں انہوں بھی آسا آیا ہے انہیں کہا بھئی ٹھہر جائیں ٹھہر جائے درائے تلوارنا ماری جلاد رو گیاں بادشاہ انتے ابھی بچے انہوں بیٹا موت تیروان لگی تاؤڑ لین لگی ہسیا کیوں ہیں وہ انتے ابھی بادشاہ جی دل سامین ہسیا کیوں ہیں آن دے نازف بچے آنو اندہ امہ پہ آندا بادشاہ جی نازف بچے آنو اندہ امہ پہ آندا دو جگ کون جو آن چھوڑ آندا جی دو مار دائے کوئی بچے آنو دوڑ مہ پہ آندے والے آندا 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 بادشاہ جی مہ پہ آنے بیچے آندا آندا میں راہ جے سوچ رہا ساں میں قاضی صاحب نوں کہنے اے قاضی جی کیڑی کتاب جے لکھے ہیں جان مار کے جان بچاؤں کیا غربتی میرا ہے بھی کہ میں غریب ہم میں سوچ دہ پہ آساں میں قاضی صاحب کو لوں جا کے پوچھنے حالے میں قاضی ولے آنکھاں چکی آنے قاضی نے پہلے میرے قتل دا فتوہ ٹھوگا دیتے پھر میں سوچے آن میں بادشاہ مواناں بادشاہ جی میرا گناہ کی غریبی ہے میں نوں کیوں مار دے ہوں جے میں توڑے والے ویکھے آن تسی جلاد نوں کہہ رہے سن ان دی تون لہ دے ہون میں سوچے آن آنکھاں تے کنوں آنکھاں ہسے آئے سواز دے آن آسمان و لیوے کے حاسب پہ آن جیڑا نار ویجوئی براہی ملتائیں جیڑا نار ویجوئی براہی ملتائیں نال فضل دے آپ بچاندائیں یوسف نبی نمکڑ کے گھو بچم تغت مصر دے آپ بٹاندائیں بادشاہ جی میں اتی ہوں دی قدرت ویکیا رہانہ بھی یوں کھومو چو کڑ کے بادشاہ بنا سکتے ہیں تے میری بھی تون بچا سکتے ہیں کیوں بھی اللہ قادر ہے کے نہیں اللہ اس بچے محمدن واللہ خانے کا بدا امام بنا دے اللہ جو اس میری پیندی خواہش حاجی صاحب بھی بیٹی دی اللہ پوری فرما دے اچھی کہ دے و آمین ایم سیتہ بنانا کوئی عام کام نہیں اے تے انبیاء دی سننا تے اور مقدرہ والے اونوں شیخ صاحب دے سنڈیسن مسیتہ بنانا کوئی عام کام نہیں بلکہ اے مسیتہ بنانا تے انبیاء دی سننا تے کہو سبحان اللہ کائنات سردار پیغمبر جناب محمد درود پاہ دی آواز آجائے سارے پرلوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمانے ممبانا لیلہ ہی مسجدن بن اللہ ہو لہو بیتن فیل جنہ جیسے بندے نے زمین تے اللہ دا کار بنا دی تا اللہ پاک فرمانگے اوئے مسجدن اگسا دی انتظامیاں میرے والے ویکھنا میں دوارڈا پیار ویہ کی حیران ہو گیاں توسی اپنی نگرانی دی اندر اللہ دا کار بناوایاں ورنہ کتھے لوگ برداشت کر دینے مسجد بن جائے جیتھے مسجد بن جائے نالدی مسجد والی ویر کمان لگ پہن دینے شری کے ویان لگ پہن دینے یا اللہ سارے پیڑ دا آپ سے پیان محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما دین ایک بار یوچی آمین آکھوں سن لو تیان دینال اللہ پاک فرما دینے میرے بندیوں حاجی عبدال کا دین سام حاجی عبدال حیسام حاجی سائی سام تُسی جننے میں مالداروں میں نہیں جاندہ تو آڑا دیسیاں پینڈ جننہ میں پیسے والے میں نہیں جاندہ پر میں تے جاننا سارا پینڈ بھی مل جائے نا حاجی عبدال کا دیر ایک نئی لکھا میں مالداران حاجی سائید ورگے کروڑا میں مالداران حاجی عبدال حی ورگے عربان تے خربانی مالداران تو آڑے سارے پینڈ دے تاجر سارے پینڈ دے کارو بارن اوہ سارے مالدار بار 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 یہ پیسے کما کے مسید بنان آخر کار اے نا دا پیسہ مک جائے گا نا اے نا دیاں تالتا مک جانگیاں اے نا دا پیسہ ختم ہو جائے گا اے میری مر جانگے اللہ پاک فرما دین اے میرے لڑلے پیغمبر اے نا نو کہہ دینا اپنیاں تاوتاں لاکے اپنیاں تاوتاں لاکے اے میری زمین تے مسجدیں بنا دین سونے آن میں نو میرے رب ہون دی قسمیں میں جنہ چی اپنیاں تاوتاں لاکے نا دا محل بنا دین گا ساڑے پیسہ بھی مک سک دین ساڑیاں تاوتاں ہی مک سک دین اللہ دے قسمیں اللہ دے مستری مزدور نہیں ختم ہونگے اللہ دیاں تاوتاں ہی ختم نہیں ہونگی اللہ دے میں اپنیاں تاوتاں لاکے اے دا کر جنہ چے بنا چھڑاں گا اے سن لو تے آن دینال اے مسیطہ بنانا کینا سوابیں آدہ سام دینہ شہر اللہ اے جنہ آئین مدینہ وقا ہو چی آمین کیا چھڑو تے جنہ چھیتی جانا ایک بار پھر آکھو آمین اللہ اے نا نو بار بار میرا مولا مکہ مدینہ تو آنو وقا ہے اللہ تو انو شیخ صاحب دی قیادت اندر اللہ تو انو بار بار حج مرا کرائے انتے کہہ دے آمین تے ساٹے بابا جی سام سام کلب گئے اللہ جیتے لیٹے لے اللہ کبرتے کروڑا رحمتہ نازل بھرما دے بابا جی آن دے سان اللہ مدت ہو گئیے سیکھ دے آنو ہو نا جو گی سانگا بنانا نو جی کردان اللہ تیرے کار دے دوالے آمین کیا جی اللہ تیرے کار دے دوالے ناس ناسکے اللہ پھیریاں پان نو جی کردان اللہ تیرا کاروے کھان تیرا داروے کھان تیرے داروے چرک رکھ ساروے کھان اللہ جی تیک نماز دی لکھ بان دی ہو تے مرا لگان نو جی کردان لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے ہو نا شرمین دا ہم مندڑے چج کر کے بابے سمسام دے لفظات گور کرنا اور ٹیسیاں دے رہنوالے ان مطاں کی تیابیہ نمازہ حجیاں دے مان کر جو کی تی آنکھوں میں بڑا نیکا رب محمد دی قسمے میں سارے ٹیسیاں دے علامام ساری دنیا دے نیک کٹھے کر کے آپڑے پاک محمد دے بلالدیاں جتیاں تو وار چھڑاں اوے بلالدے او بلالے جن دے پیرا دے کھڑاک سرکار نے چنچے سننگ اور سن لو سارے کٹھے ہو کے نبی پاک دے امتی صحابہ تو باد کٹھے ہو کے نیک کٹھے ہو جان بلالدی شان نو ہاتھ نہیں پاسک دے کیوں انہیں میرے سرکار لوں ویکھی ہے کوئے نمازہ پڑھا کرو تیک کٹے نمازہ پڑھ کے پھول جاؤں آ کئی بندے پانچے نمازہ پڑھ کے اونا دا پارتر تین ہی چک دی پھر آن فتوے لان گے او جنمی او ابو جال او دوزگی حضر صاحب مولوی صاحب صوفی صاحب نمازی صاحب تیرے کو لے اختیار کیے تو کسے ہوندے ان تینوں کسے ہوندے بندے نو جنمی آنکھیں آ سونے میرے گلوں او عدل کرے تے تھر تھر کمبل او جیاں شانہ والے او میرا مولا فضل کرے تے بخش جامن ساڑھے ورگے بھی مو کالے حضر صاحب کہیاں دے کولنا میرا مطلب تھرما میٹرے او لان گے بھی او جنمی جا رہے ہیں او فران جا رہے ہیں جرا فلانا مولوینا او بڑا عبداللہ بن عبی منافق جرا فلانا جی بڑا منافق فلانا بندہ جنمی او بڑا مشرق کافر بڑا مرتاب اے میں فتوے لائی جن حضر صاحب کسے بلے ویکھن دو پہلا کدی آب دی آب لے ویکھنی مولوی صاحب آجی صاحب اکنا بابا مزدوری کر کے آن دا سی اندھے نالیک نوجوان سی را سوندے او نوجوان بابے دے پیسے لب دا سی بابے دے پیسے لب دے نہیں سی اکنا نوجوان نے بابے کے لوگ پوچھی لیا بی بابا پیسے کتے لوگ کانے بابا دے لب نہ کتے ہیں وہاں دے بابا میں تیرا سارا تھ لوگ بسرا پروڑنا تیرا سرا نامی ہوئے نا تیرا پیسے لب دے نہیں تیریا جیبا ستے پیدیاں پروڑنا لب دے نہیں بابا آن دے اورے آئے کم لیا بابے تھاپڑی ماری انہیں کیا اورے آگ کم لیا اور جا آگ کم لیا پولے آن پتہ نہیں کتے پولیا پھر انہیں کاش کے تو کتے آفدہ بستر ویخ لیں دوں تو کتے کاش کے آفدہ بستر ویخ لیں دوں میں پیسے تیرے بستر تھلے چھپاندہ میں نے یہ پتہ سی لوگ کی ہاتھ اگا ہی مار دے آپ دے آپ کوئی نہیں بیندہ گل سمجھو اوئے پیر وارشاہ بولے آن بابے وارشاہ نے ایتھ آکے موتی پر ہو دیتے اوئے میرے والے اکھا چک اوئے کسے تھے فتوہ لانتوں پہلا بابے وارشاہ نے کی آنکھیاں اوئے آنکھاں میں برا بندہ لبنٹو ریا میں نے برا نہ لبا کوئی اوئے وارشاہ اوئے وارشاہ کہ تو ایک در چاہتی ماری تے میتھوں برا نہ کوئی تو فتوے لانے ہو سکتے ہیں جنہوں تو جنمی آنا پہ انہیں راج کنڈا پر ہٹایا ہوئے تو انہیں جنن دیتی ہوئے اوہ ہو سکتے ہیں انہیں راج جاندیاں کوئی وٹا پہ آئے انہیں پران کیتا ہے کوئی بچہ تھوڑا کھا کے دھگ پہ گا اوئے مسیح تھے پھر ایڈا وڈا عملے اے میں نہیں جاندہ اللہ نے اس میری پہننوں کی نام دینے اے میں نہیں جاندہ اوہ تے او رحمانے او رحمانے اور جننے ایک بیل جا دیتا سی مسیح تھے مٹی سٹن واتے بیل جا دیتا سی اور جننے بیل جا دیتا سی مسیح تھے مٹی سٹن واتے اللہ نے اس اما دا محلوی جنہ جے بنا دیتا سی اللہ سانو مسلمان دے پارے اچھا گمہ رکھن دی توفیق دے وے اوچی آمین کیا چھڑھوں اللہ تو انو دے میں نو مکہ مدینہ مکھائے پھر آمین کیا چھڑھوں بابا جیاں دے نے مکہ دے مدینے دی کیا بات نرالی پھر جن نے جانا ہے وہ بولے باقی پھر میں نامی بولے مکہ دے مدینے دی کیا بات نرالی جیتھے تردارے آلو گم کون ندھا والی ہر میں نجلے جاؤں اے کنی سنو اکھیں وے خواہو کی اے منارہ جو گھونج دیئے جو آزان بلالیئے اے چلو چلو یار کو بات چلیئے سافے اگلی جاملیئے اللہ جنہ کھول بھی پیسے نہیں اللہ تو سیتے مصبب بلا سباب اے چلو یار کو بات چلیئے سافے اگلی جاملیئے اے اوتھے نفل بھی مرائے ہر شہر یا لیئے مکیت مدینے دی کیا بات نرالیئے اے جنت دا نظار آئے حجر یا سود پہ آرائے کب ہو سبحان اللہ اے جنت دا نظار آئے حجر یا سود پہ آرائے جنہوں اور جنہوں جمن لئی دونیاں ہوں دی حال اور بہ حال لئے یا اللہ اے جنہیں بیٹھنے میرے سامیت اللہ سانوں بار بار مقام دینا وخ دن توسی ایک وری اچھی آمین کہ چھنڈوں تے بابا جی سمسام کنی ورام مکی گیناں تے بابا جی احرام پاکن احرام دیاں چادراؤں پاکن جی سٹیم بابا جی نے بیت اللہ تے پی رکھیا انکر کے مطاف چے پی رکھیا سامنے بیت اللہ نو ویکھیا تے بابا جی کلوں ریان آگیا تے احرام دی حال چے بیت اللہ والے ویکن رو کے کہن لگن آندے نے اپنے بوے جب ہے کہ اللہ عجر و لین دی کالا ملنا مہی جوان تھی تو لین دی اللہ سم سام دا مو کالا دل کالا دفتر کالا چکے آم میں تے کار کربدیاں حد دون ٹپے آم اللہ ہن زرا ملتزم دے لگے اللہ ہن زرا ملتزم دے لگے ہو لین دے اپنے بوے میں جب ہے کہ اللہ رو لین دے نالے پائے عبد الرحمن سا بابا جی کو اور بھی گالا کھ زرا میرے ولے ویکن بابا جیاں دے نہیں اللہ ٹھیک ہے میں تیرے بوے ویچ فابدہ نہیں اور جی سجدہ تی نو لائک اور میرا سجدہ وی نہیں اللہ فضلو نہ چڑکی ایمی مودہ سی دا ہو لین دے جاماں میرے مالکہ اللہ تیرا در چھڑ کی تھی جاماں میرے مالکہ او میرا کوئی نہیں ہوں تیرے بھی نہ سچے خالقہ اللہ انرا دینہ ترکاری لگے او لیندے اپنے بوے وے جب ہے کہ اللہ رو لیندے حاجی صاحب جے بابا جی آخری باراں گہناں اپنی داڑی بلے وے کھیاں تے بابے دیاں کھانڈولو پئیاں ہڈیاں وے کھیاں تے ہڈیاں کمزورنیں اور بابا جی کلوں دل تے کابو نہیں پایا جا ریاں انو ویزاوی مو گیاں بابا جی سم سامدھاں ہڈیاں کمزورنیں داڑی چٹیں آناں اے پڑا بدن ہو گیاں کم آیاں نی جاناں اللہ جہازان دا خرجاں میتھوں بنایاں نی جاناں پرچھین دا دلوی تے میتھوں منایاں نی جاناں اللہ جدو ویدائے کر دے حج دی تیاری اگوں کھان بلوان کیس دے تے ماراں اوڈاری اللہ سم سام نوری جمک کے مدینے دیواری والاں کی میں والایاں نی جاناں اللہ پہ سارے آمین کیا دے اللہ پہ سم سام دے ایک حسان کر دے اللہ پہ ساڑے سارے آنتے ایک حسان کر دے ساڑے مک کے مدینے رین دے انتظام کر دے حضرت صاحب حضرت صاحب حاجی صاحب اللہ تو انہوں برکت دے گئے پتہ نہیں اللہ نے اس بیعت اللہ کے کی پاچھڑے ہیں ہزارہ میل دور بیٹھے غریب ہی کل پی جان دے جن دے کر ڈانگر دا آٹا نہیں چھیڑ کے ویخ لوں ایڈڈے موٹے اتھوک رائے گا یہ اللہ سنو القدی لے جائے انہاں تھنڈا ساکھ کھجد ہے اللہ قدی لے جائے گا یہ ایک میرے کو البندہ آیا آن دے حفظ صاحب میں عمرتے جانا جانا کنہ کو خرچے ہیں میں اب ایک گالوں تین چار سال میرا خیال تین کو سال دی پہلی گا بابا جی کنے کو پیسے جوڑ لے چا ہائے آن دے ایک لکھتے چار ہزار جوڑ لے ہیں اٹھائی سال تو جوڑنا ہو پی حضرت صاحب کتے پھیرنا ہے تو حضرت صاحب اٹھائی سال سینگل تے مرود لا کے پتہ نہیں کی کی لا کے تاہیاں لا کے بچانے سکولاں تے سامنے پھیر دے میں رابطہ کارا ویکھنے اٹھائی سال لنگ اے پتہ اللہ نے خانہ کابچ کشش کی پاس چھڑی ہزارہ میل دور بیٹھے مسلمان انہوں کھچ پائی جان دے اور ایک اور گال تسی کا دی گورن نہیں کی تا تو اٹھائی جو جننے پندے مگگے بیعت اللہ جے گیا لے نا ذرا میرے والے ویکھن ہیں چلو میرے ورگے میں گالا اپنی کرنے ہیں میرے ورگے چلو گنے گار تے رومن گل پھاب دیے نا میرے ورگے گنے گار سیاگگار خانہ کابانو ویک کے رومن آف دے باپ یاد کر کے اون تے گال پھاب دیے اللہ دی کس میں میں متھی تے محرابان والے سونیاں داڑیاں والے بھی چیخہ مار دے ریکھے نہیں ہون دے چے کششی نہیں ہے بڑے بڑے نیک بھی ڈولہ کھا جان دے نہیں میں دعا دین لگنا تو سی آمین آکھو گے اللہ سنو سب نو کٹھنو مکہ مدینہ وخائے اللہ بار بار بکھائے نبی علیہ السلام مدینہ اپاگ گائے اے تھانک اندھی فلاں فلاں دو یتین بچے برحال جیویں ہویا سویا ایتھے میں لادہ کار بنانا جاننا صحابہ نیاں کٹ دے پہنے ایک صحابی نے ٹپا ماریاں مٹی اوڈے کیوں دے کپڑیاں تے پہ گئی نام مسید دی مٹی کپڑیاں تے پہ گئی کپڑیاں تے مٹی کا دی پہی بولو تے سئی مسجد دی نیاں دی مٹی سرکاروں دے پچھے نیاں چی اتری حاجی ساب بیرولے بیکھنہ سینہ تھار دے گی گل سرکار نے آپ دی چادر لائے نام جن دیا اللہ کسمہ کھا رہے نہیں یا ایوہ المزمل ایدر والے توسی بھی پڑھو سبحان اللہ یا ایوہ المزمل کو مل لیلہ اللہ کلیلہ نصف ہو او ان کو سمن ہو کلیلہ سرکار نے صحابی دیکھ کپڑیاں تو انکار کے مٹی چاڑی ایتھو سابت ہوندے ای شانے تی اللہ دیکھ کران دی ازمل تی اللہ دیکھ کران دی چودری صاحب ہن باروں آئے سردار صاحب ٹوٹی چل دی پہی ہیں آن دیا نال جوتی سنے چڑ گیاں مولوی صاحب دیں مولوی تو انہائیں تر خاک کا دی لینے اور ٹوٹی پہی چل دی ہیں پکھا پیا چل دیں بلا پیا چل دیں نبینہ مولوی تنوں پتہ دی ہوندہ مسیدہ خیالنیوں کردہ کن کھول کے سن لو کنہ دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو ہو سکتے دوبارہ تسی میں نوں نہ بلاو پر سچی گل سن لو تیان نال زن لو جڑے محلے دا مولوی جڑی مسجد دا مولوی پریشان ہوئے اللہ پاک او سارے محلے دی برکت دی ختم فرما دین دیں سارے پیڑ دی برکت اللہ ختم فرما دین دیں اے مسیدہ مولوی اے آم نئیوں اے دی شان پوچھنیوں تے میرے پاک محمد گلوں پوچھو سللللہ سللنگ اے نا مسیدہ مولویاں دی شان پوچھنیوں کسے آلم دین گلوں پوچھو کسے شیخ الحدیث گلوں پوچھو اے نا مسیدہ دے اندر اے چاڑوں مارنوالیں اے نا خادمہ دی شان پوچھنیوں اے کسے آلم دین گلوں پوچھو سن پھر تیان دیں نال اے علامام اے مشدہ دے کاریں اے مولویں اے مسیدہ تیلان اللہ دیں کس میں کوئی فتوہ نہ لائے گنے گارتے ہیں فتوہ نہ لانا اے ٹیلانا بڑا سوابیں اے جب تک ٹیل رہ گی جب تک ٹیلان رہنگیاں اللہ پاگ کبراں تھنڈیاں فرما دے رہنگے پر ٹیلانا میلاؤں اے دے نال نال اے مسیدہ مولوی تیوی پیسے لاؤں مطا اے نہ ہوئی مسیدہ مولوی اے دے کار دوائی لی پیسے نہیں ناؤں اندی بیوی بماریں اندے کل دوائی لی پیسے نہیں حضرہ صاحب پیچھے نمازان پنڈ والا کروڑاں پتی مطا کی تینا ہوئی مسیدہ مولوی اندے کار سبزی لی بھی پیسے نہیں اللہ کیامت ڈالے دن اللہ پاگ سجے پیر تے کھڑیاں فرما دے رہنگے اللہ پاگ فرمانگے اے چودری صاحب ہیں اے حاج جی صاحب اے نمازی صاحب آئی تھے کھڑا ہو جاؤ میں تے نو اختیار دیتا سینہ اے توں خیال کیوں نہیں ہوں گیتا اے تری مسیدہ مولوی پکھا بیچارہ اے شرمیندہ ہوندہ انہیں کسی اگنہ نہیں لیا اے سن لو تیان دے نال اے نا علامات خرچ کرنا میں سواب ہیں کیوں کہ علامات خرچ کروگے اللہ سواب زیادہ کیوں اے نا دے سینے آجے قرآن ہیں اے نا دے سینے آجے نبی پاگ دی حدیث اولامانال اے پیار کرنا میں سواب ہیں اے پیسے جننے میں دیو اولامانوں اوہ نئی تھوڑے جننے دیو اوہ نئی تھوڑے حدر صاحب جمعہ پڑے جمعہ پڑنا تو بعد مولوی صاحب اے لاؤ پیسے پائیں سارو پیسے آپ دے بچیاں سبزی لائے جام آج گوشت لائے جام نماز پڑی ایمام صاحب مولوی صاحب کاری صاحب اے لاؤ سور پیجنی طاقت آپ دے بچیاں لیں پھال لائے جانا اوہ رب محمدی کا سمیں اوہ زمین انتیال میں دین راضی آسمان تیرے ہمارازی ہو جاوے گا میں نے جمعہ پڑا ہنڈنگ کا ڈیجے بیان لگا ہے کہ میں ساڑھے لاکت ہے کہ مولوی صاحب ادرس صاحب صاحب میرے گال سورنا جمعہ دا ٹیم سے یارہ بجے میں نے جو باہر نکل ہے میں کہ ہاں جی کہہ لگا میں نے ایک ہزار روپیہ دے کے جانا میں کہہ حفظ صاحب خیرتے اگنال میں حسیہ میں خیرتے گی اندھا حفظ صاحب پنچ چھے دن لانگ گئنے کر سبزی لی پیسے بھی کونی کیوں بھی کونی تو میں پریشانا میں نوہ ہزار روپیہ ادارہ دے چھڑھو پچھے نمازہ پڑھنے والے اوہ چودری صاحب بیٹھے اوہ سردار صاحب بیٹھے آکڑ کھوتے نہیں چکے دے تو مولوی کر سبزی لی پیسے علماء دا بھی خیال کرو علماء دا خیال علماء دا پیسہ لانا اے میرے پاک محمد دی سنتے درودے پاک سارے پڑھلو صل اللہ نبی علیہ السلام ہونے پکھا چلا ہونے دے مولوی اے بھی یہ نا ساو پڑھنے دے مولوی میں نے عید پڑھائی آلی عید صدقے جاوہاں اوہ ساللہ دی شان دو جس اوہ سر احمان اس گنے گارنو انہی عزت دے دی تھی میں ہی تیسے قابل نہیں عید پڑھا آگے میں میں باہر نکلے مسجد ہوں شیخ صاحب صفہ بار پئیان سی بار سینچ میری مسجد ہے ایک صدر اللہ جاندہ ہے ہم کروڑاں پتی تو بھی لنگ جو گئے ہیں میں کہہ سردار صاحب رہاں آسفانو تیلہ خزانجی سے سنے آرہا ماشاءاللہ میرا یہ آرہے بہت مالدار ایک دکان سونے دی الاباد جے ایک امریکہ جے ایک اومان جے ایک شامکوڑ جے سونے دی دکان تے زمین بڑی حجی صاحب آسفانو تیلہ اوہی سوما پڑن لگ بے ہیں اوہی سوما پڑن لگ بے ہیں اللہ جاندہ ہے نا اوہ نی افکیتی نا اوہ نی افکیتی نال ممی لگ بے ہیں مولا میرے گین تے انہنو لادی دائی یا اللہ ترہے زانبی اگو بولنی میرے نہیں کہتے مینو کھاننو پہ آگا مولوی تو کتھو آگا سڑو سوما چو آمان اللہ اوہ سفانو لگ بے نال ممی سفان لگ بے ہیں تے منو میرا یار سردار پتہ کیا اندہ ہے آندہ ہے افکیت صاحب ساڑے کو لو آج اصل کم کرائے جے کبو سبان اللہ آندہ ہے بھی اصل کم آج کروائے جے اصل کم آج کروائے جے اوہی تسیم بھی آؤ کوئی کروڑا پہ دیوی آوے اے اصلہ دے کرچے اوہی برابرے اوہی کوئی گریب ریڑی لانوالا آوے اوہی برابرے جے نا سمجھائے تھے جاؤ مکے رب محمد دی قسمے جے ٹیس یہاں دا غریب جائے گا دو چادرہ احرام دیاں پا کے جائے گا اوہی جے ٹیس یہاں دا سردار تے چودری اوہی برڈیرہ جائے گا وہ بھی دو چادرہ پا کے جائے گا اوہ تو آواز آن دی جن نے بھی آنا ہے اس کاروالے میرے کاروالے ساریاں فقیر بن گیاں یہ تھی اللہ دے کرچے سب برابرے ادرس صاحب نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اللہ دے نوے گا گل سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی آئی آئی تھوڑی کوڑی باز بھی سن لوں قیامت اللہ دے نوے گا اللہ اپنے عرشے پاگ دے ہونگی اللہ پاگ ورمان گے ترازو لاؤں پرشتے ترازو لاؤں دیں گے ایک بندہ ایسا آئے گا حاجی صاحب اندہ ترازو میرے والے ویکھنا اینکر کی لچک لہ رہے ہیں یعنی برابر برابر نیکیاں تے گناہ سیم برابر نے اللہ پاگ ورمان گے جا چلا جا ایک نیکی لیا چھڑ دے آنگا اے بندہ سب تو پہلا ماں کو لے آئے گا یوم یا فر رول مروں میں آخی و امیہیم و عبیم و صاحباتی و بانیم ماں کہہ گی پترہ میں نو تے اب در پہ آن دے پتہ نہیں کی بن جانے اب وہ کہہ گا پترہ نانا آج تے میں نو اپنا فکریں پراہ بھی جواب دے دیں گے واپس آئے گا اللہ پاگ ورمان گے کی گا لیں پریشان پریشان نیکی لیاں دیوں یا اللہ کوئی نہیں منے آنگا اللہ پاگ ورمان گے میرے فرشتیوں تیلہ پھڑ کے لے آنگا او تیلہ تے پھڑ کے لے آنگا اے بندہ ویکھن لگ بے گا یا اللہ ترازوئے تیلے دائے تھے کی معامل ہے اللہ پاگ ورمان گے ذرا ہنو ویکھ دا چل فرشتی نکا جیاں اے ڈا کو تیلہ لے گیاں گے اللہ پاگ ورمان گے نیکیاں والے پڑھ لے جرکھوں فرشتی رکھ دیں گے اے پڑھلا وزنی ہو جائے گا اللہ فرمان گے جنت والے لے جوں اے کہہ گا یا اللہ داستے دیوں اے تیلہ ہے قادہ حدیث پاچھ لکھیں اللہ پاگ ورمان گے اے میرے بندیں مسجد اے شادی اندر مسجد اے افتتاسیں یا ویسے تم مسید کے آنسیں یا اللہ کے آنسیں ٹیسیاں دیں مرک دی اے ڈی شاندار سارے اللہ کے بھی جن سونی مسیدیں سونی مسجدیں ہون میں دعا دے لگا اللہ اے تھوں دے نمازیاں دے دل بھی سونے بنا دیں اوچی آمینہ کم اللہ جی میں تیرا کر سونے اللہ اے میرے اتھوں دے نمازیم اللہ انا دے چہرے بھی داریا نال سونے بنا دیں اوچی آمینہ کم اللہ جی میں تیرا کر سونے اللہ سونے اے میرے سارے دے کران اللہ دو میں جہانی سونے بنا دیں اوچی آمینہ کم اللہ پاگ ورمان گے آپ دی ٹیسیاں دی کسے مسجد جے گیا سنگ اللہ جی گیا سنگ اللہ پاک فرمان گئی اوہ تھے کہ تیلہ پی آسیوں اے میں تیلہ پھڑ کے تو باہر لیا گیا سنگ ایک آدھے باتے لگیا سنگ آن دے اللہ میں سوچیاں مسید تیلہ پی اے چنگا لگ دانی پی آن میں پھڑ کے باہر لیا گیا اللہ پاک فرمان گئی اوہ میرے بندے اے میرے کردی شانیں اے مسجدی شانیں ایک تیلہ پھڑ کے باہر لگے ہیں جاں میں تیلوں جنتا لات کر دی تیوں حضر صاحب ہیں اے تیلہ بار سوٹے ہیں مسید تیلہ چکے ہیں جنتاں مل دیاں پی آنے اے مسید تیلہ لامنیاں ایک انہاں سواب ہیں اے پکھے پتہ نے کڑی ماں دے مقدرہ والے پتر نے ایکیڈے سونے پکھے لائیں پتہ نے کڑی نصیباں والی اوہ سم آ دی تیلے آئی تھے پیسے لائے ہونگی ہونے آب دیاں کوٹھیاں جنتے بنوالیاں ہونگی ہم سن لو تیان دے نال میں حدیث پاک کوہر سنا دے ناں اندہ ترجمہ سنا دے ناں سونے پیغمبر آ گیاں اللہ کیاں مطلب دن کہن گئیں آئی ناں جیرانی آئی ناں جیرانی اوہ میرے گوانڈی کی تھے آج نبی وی ویکھن لگ پہن گئیں اللہ دے گوانڈی مقدرہ والے کون نے اللہ پاک بار بار کہن گئیں آئی ناں جیرانی آج میرے گوانڈی کی تھے آج میرے گوانڈی اگ گیا جوں اے بندے کچھ اللہ دے لگ گیا جان گے سیہاپا نے پوچھیا سونے ہم اللہ دے گوانڈی کون ہوں گے سرکارہ کیا جنہا زمین تے مسیطہ بنائیاں ہوں گیاں جنہا زمین تے مسیطہ لائیاں حاجی عبدالقدیر صاحب حاجی عبدالحائی صاحب حاجی صحیح صاحب آپ نے کر جان کوئی پکھا خرابیں ایتیان نہیں کر دے پر مسیطے بڑھ دے گینے پکھا خرابیں حاجی صابرن سکونی پیاندہ اللہ دے کردہ پکھا خرابیں اللہ دے کردہ بلم خرابیں اللہ دے میرے کیمرے تو اڈے دلانتے واجدے پہریں اینا رباک اللہ بل میرے سادیں آج تُس ہی میرے کردہ خیال کروں میں تو اڈیاں مہمان وازیاں ایک اور حدیث باغ سن لوں سونے فیغمبرہ کییں اے جتے زمین تے مسیطہ بنیاں کیامت اللہ دن ہوئے گا اللہ جبریل نوں کیاں گے ہوئے جبریل پردے چٹکے مار مار کے جنیاں زمین تے مسیطہ بنیاں اے کھگ پاں کے ناں اے جنہ چیتھان شامل کر دیں اے جتے اسی بیٹھے ہیں اے جنہ دا ٹکڑائیں اے جنہ دی کیاریں اے جنہ دا ٹکڑیں اے کیامت اللہ دن اے جبریل آمین پردہ چٹکا دے کے ناں اے ساریاں زمین اے ساریاں مسیطہ جنہ چی شامل فرما دیں گے اے مقدرہ والیں جنہ دا پیسہ مسیطے لگا ہوئے گا اے نصیبہ والیں مدینہ شہریں اللہ توانو دے منو مدینہ وخا دیں ایک وراؤں چی آمین کے چھڑوں اے تو اٹھے اندر پتہ نہیں کینے اللہ دے والی بیٹھے ہونگیں اے تسی منو یا نامنو میں تے منی بیٹھا ہوں میرے توانی لاؤں ساری اللہ دے والی بیٹھے ہوں اے توانے چھے پتہ لیں کینے راب دے یار بیٹھے ہوں گے جنہ آمین اکھنے ساڑے ور گیاں دی گال بان جانی اللہ اے جنہیں بیٹھے مولا چھتی چھتی مکہ وی وخا دے مدینہ وی وخا دے مدینہ شہریں سرکار دی مسجد نا اوہ مسجد نبوی اوہ مسید جنیاں بونیاں دا میرے سرکار رکھیاں ایک میرے پاک محمدہ صحابی را گل تیانا سن لوں جی ہونویں توانوں مسجد شان دی سمجھنا آویں تے میں کی کیسا کنام سن لو تیان دے نال میرے پاک محمد آئے کے یار اے گال ابن اصحیر چلی کھیں ابن اصحیر والا لکھئے ایک نبی پاک دائیں یار کسی اللہ کے جنگیاناں حادیثہ میرے والے ویکھناں میں بڑی قیمتی گال سنا کے گال موکان لگاں اے صحابی کسی اللہ کے جنگیاناں اوہ تھے لوگاناں انکار کے تاراں پاکی نکے نکے دیوے لڑکائے سن اے صحابی نے ویکھیاں اے دیوے کی ڈے فاب دے پیننن انہیں آپ دی جیب جو پیسے کڑیں انہیں دیوے لیاں دے انہیں دیوے لیاں کن انہیں میرے پاک محمد دی مسیتیں اوہ تاراں پاکیں اوہ دیوے لڑکا دیتے ناں اوہ ناچے تیلو پا دیتاں بطیاں پاک دیوے بال دیتیں صبح دن مادہ ٹائم سرکار مسیتیں آئیں آکے ویکھیاں تیر آپ دا کر چمک دا دنک دا بے آئیں سونے نبی ویکھیاں ساری مسیتیں روشنی انچاننے سرکار وین دے پینن لے سونے نبی حس دے پیننے سرکار نے سلام پہ رہیاں جماعت کرائی تے سلام پہ رہیاں صحابہ والے سرکار نے مو کی تاں آ فرمان لگے میرے صحابیوں اے تواتے ویچوں کنے لے کنے دیوے کنے لیٹا لائیاں اے سہاب بھی آندہ میرا دل کمبر لگ پہا کتے سرکار نہ راضی نہ ہو جان ایوکار میرا دل لیٹا کون لیا اے ادرس حاب کوئی بولے تمیم دار میرا دی اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں ڈردہ ڈردہ اٹھو پہا میں آ کیا زونے ہاں میل آئیاں کہو زبان اللہ تو زیویں کدھی خیال کریا کرو بھی مسیطے پکھے میل آنے پیل کریا کرو مسیطے ٹیل میل آنے پیل کرو مسیطے فلانی چیز میل آنے ہر بندہ نہ ایک میں پینٹ گیا ساڑا ایک پینٹ ہے درکسور دے والے وہ تھے میں جلسے دے گیا انہیں کہ آفر صاحب اسی مسجد دینا کوئی کام کرانا ہے پیسے ہاں دی لوڑ وہ تھے میں نا چٹ درس دیتا آواز گیتی تے میں کہا بھئی کون مسیطے ٹیلو ایک ایک نا بابا اٹھ بیٹھ آن دے آفر صاحب اور جنہیں بیٹھے نا سارے چودری سردار ہیں سارا جو مڑا میں ہی ہیں سارا جو مڑا میں ہی بیٹھا آفر صاحب میں کسے کوئلو دیارے تے لے گا نا بچھی او لے گا پالی زمیزی او میں آدھے پیٹے پائی ہے او آج نہ گاں بانگی میں آدھے پیٹے پالی جو گواب بانگی جو میں ساری گاں اللہ دے کارنوں دیتی میرے کوئلو ہے ہی کشنی با سے گائیں جو میں راب دے کارجے گاں دیتی قسمِ خدا دی کیسے کیسے جذبے والے حضر صاحب او جذبے والے او جذبے والے ہن دی اللہ نے شان بدائی سرکار آگھیاں لیاو پیسے او نے کہا سونیاں سو اٹھ لیکھو عثمان تو بھیجا کسے ہو نو بولن دے او نے کہا نہیں سونیاں دو سو لیکھو عثمان بھیجا او نے کہا تل سو لیکھو عثمان بھیجا او نے کہا چار سو لیکھو پائیس سو چھے سو سات سو آٹھ سو نو سو تے پہنچیا عثمان بھیجا جا ایتھے بڑے بڑے تاجر آئے رہے ہیں کسے ہو نو بولن دے ہونے کیا سونے آم اسمان دا ایمان پہ جوش مار دے سو کڑا بھی لیکھ لو آکیا اسمان جے ایک گالے اٹھ میں لیا پیسے میں نو ہور چاہی دے ساڑھے انتی کلو چندی لیا کے ٹیر لا دی تیم اسمان جے طرح ایمان پہ جوش مار دے لیا میں نو پیسے ہور چاہی دے رہے اسمانے گریم اور ساڑھے پانچ کلو سونا لیا کے سرکار دی چوہی چھے پا دی تا سرکار آکیا جے تیرہ ایمان جوش باریا سی ان رب دا پیغام سن لے اے جبریل کھڑا ہی میرے مسلے دے کون اے پہ آن دے اے پہ آن دے اے جبریل پہ آن دے اے پہ آن دے اے پہ آن دے اے پہ آن دے سمجھو سمجھو اے جبریل پہ آن دے اے آن دے او پہ آن دے ماں ذرا عثمان ماں آمیلا بادل یوم تھا پڑی مار دے ایمان دے عثمان دے ایمان دے جوش ماری ہے ماں سر رہا عثمان ایمان دا منہ ہے حضرت سام کوئی فتوہ نہ لائے میں کہہ سکنا ماں سر رہا عثمان جا عثمان چلا جا آئی تو بعد اکویں نفر نہ پڑ آئی تو بعد اکویں سہدہ نہ کر آئی تو بعد اکویں نکی نہ کر عثمان چاہ ترا رحمان کہہ رہے ہیں جنہ ترا انتظار بھی کرتی ہے حضرت صاحب کسے گرنر شیئے لب دیئے جاؤ مدینہ پاک سب تو کناراش حضرت عثمان گھنی دی کبرتے ہوں دیں جاؤ جا کے بیکھو جاؤ اللہ حضرت صاحب ایمین شان مل دی ما ذرہ عثمان ما عاملہ بادل یوم اڈا وڈا اللہ دی طرف حکم آنا جاؤ کوئی بھی عمل نہ کر جنہ ترا انتظار بھی کر دیئے سرکارہ کیا ہی تے نال دی تھا مسیتے پانیے پیسے چائی دنے تھا کون لے کے دے گا حضرت عبدالقدیر صاحب میں ایک پینڈ گیا مسجد دی سنگے بنی آسی شیخ صاحب زور تو باردہ ٹیمز اور نہ کیا بھی ساڑھے دیل دی خواہشے بھی اسے اٹر خامنی ہے حرونی آسر بگوی کلو میں اندرے اندرے اے وے روئی جاما اندرے اندرے بھی پاپ پی جاتوے گئے ہیں دیئے میں لوگ کی سنگے بنی آدھ گر خان ہے اندرے اندرے میں اے وے روئی جاما بار باردہ میں ناو خاما پر میرے کلو دیل نا پر قابو آوے اندرے اندرے میرے کلو سنگے بنی آدھے جو میں ساڑھی پینڈ نے حاجی صاحب دی بیٹے نے آکھے اندرے کلو بنی آسی بلا گیا جلسہ کر آنا افتتاد لوگوں دی خواہش ہون دی اپنی اپنی میں کہا یار نا مسجد نکی اتراب دے کرو وڈے پھاب دینے ان ایس پاسے نا حاجی صاحب راستہ سی راستہ ایس پاسے بھی راستہ اگلے پاسے ائی راستہ ان تھا سی صرف ایس پاسے او بھی مکان بنے سی میں یارے بندہ کونے میرے متھے لاؤ انہوں بندہ بلا لے اندہ نین کڑی پی بندے کٹھے ہوئے بیٹھے مٹھے آئی آئی پی بھی سنگے بنی آدے نیاں کڑیاں پہیاں دے روڑی پائی پی روڑی کٹی پائی میں بندہ میرے متھے لاؤ انہوں بندہ بلا ہے میں کہا یار رب دے کر بنا لگ گیا یار تو جنن دا سودہ مار لے سامدہ کی پتہ تو بیمار ہے نا یار سوچی پائی گیا اندہ مکان نال مکان ہے سوچی پائی گیا سوچی پائی گیا میری انہوں نے باں پھال لیا حفظ صاحب ادھر میرے نال آو میں نال ٹو روڑی او را دے نال نال او محراب آلے پاسے ٹو روڑی نا قسم خدا دی سوٹی پھال لیا اڈی لمی سوٹی میں نو پھڑا دی سو سوٹی آندہ حفظ صاحب سوٹی پھال لوں ایس مسجد کونے تو ای راول الخیر مارو جنی مارج الخیر مار لو کتھے جا کے سوٹی روکو گے او تھے اونا اونا میں اپنا کارٹ آ دیا گا توسی دسنے بھی ایسی اینی پامنی ایویچ حضر صاحب اے زمین اینے نہیں کھڑی اگر کئی بڑھے میں ہوں کما ایڈے لانتا دے ماری اندھے نے ویسے مکان اوہے نا پانجے لاکھ دا تی آنکھوں نا اسی یارے تھے مسید پامنے اوہے نے کہنا ہے میرا مکانتا پانجا لاکھ دا ہے اوہے جو لوو تی پانجا لاکھ دے ہے جا نا پاندہ جائے مسید دے تی جی پھڑکی پیہ گے شیطان آدہ بھی نا پل ہے انہیں فسے ہی نہ لینے ہون نا پل ہے مسیدنوں ہون دا پانجا لاکھ دے تی منگتی ہون دے اوہ نے کہا سوٹی پڑھو تے لخیر مارو جنی تھا میں مسید تے اوہ میں سوٹی لخیر چال ماری انہیں اونا اونا میں کانتا دیتا آج بڑی بڑی مسید بڑی کھلی یہ دل ٹھار دا پہا کبھو سبان اللہ آ فرمان لگے میں جانا رابطہ کر بڑا ہو جائے کون تھا لے کے دے گا سونیاں مسیدیں تھا لے کے دے آنگے دیوگے کی آکھیاں سونیاں ذن لو تھا تُس ہی لے دیوں کاغذ لے یوں کلم لے یوں تھا تُس ہی لے دیوں جنہ دی زمانت میں دے دینا تھا تُس ہی لے دیوں جنہ دی زمانت میں لے دینا جنہ دی زمانت میں دینا تھا دا سودا کنے ماریا حضرت عثمان گھنینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی کئی لوگ ایس مجمے اندر حضرت عثمان ورگے سخی بیٹھے ہونگے اللہ تو نو رزقے حلال وافر دے ویں اچھی آمین آکھوں ایک باری سارے اچھی آمین آکھوں سرکار آکھے ہم لیٹا کون لے آئے ایسی حابی تمیم دار میں آن دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر در در دا آن دے آن دے سونے ہم ای لیٹا میل آئے آنیں ہون گال سون لو دلان تے ہاتھ رک کے ایک باری سمل جاؤ میں بڑی وڈی کا لزنان لگا سرکار ہیں دے والے وے خیام سونے نبیدیاں آکھاں جے پانیاں آگے نا آ فرماں لگے میرے سہابی آج میرا دل تو اینا تھار دیتا ہے اینا کلے جا تھار دیتا ہے اللہ دے کارچے روشنی کر کے اینا دل تھار دیتا ہے اللہ دے کارنوں سونا بنا کے آج میرے محمد دی کوئی بیٹی بیٹھی ہون دی تھے میں نے کائی تینوں دے دے نا سی آج میری تی بیٹھی ہون دی میں نے کائ دے دے نا سی آج میرے پیسے لانا اینا سوابی آج میرے چاچے دا پتر بیٹھا سی آن دے زونے آن چاچے دیاں تینیاں دے تینیاں جے فرق نہیں ہون دا میری بیٹھی بیٹھی نکا دے چھڑوں سرکار نے آج میری تی لیٹھا لان دی پاروں سرکار نے نکا دے دیتا آپنے چاچے دے پتر دی تی دا نکا دیتا آج میری تی پیسے لانا اینا سوابی میرے پاک محمد آج دنیا تے دا س گئے آج دا س گئے سرکار آئے امت والے ہو سن لوں جے میری تی ہون دی میں مسیتے پیسے لان والے اللہ اٹھا لان والن نکا دے دے نسی اللہ تو اللہ توانو ہمن دے وے مسیتے پیسے لاؤ اچھی آنکھو آمین مسیتے حاجی عبدالقدیر صاحب جی اے میرا ایک لکھ رپی ہے مسیتے لالوں کوئی بندہ آنکھے نہ آتے ہون کہیاں دی ٹو ہون دی پھلا حاجی لکھ لاندہ کی تھے حاجی سعی صاحب یارہ پائنسو رپی ہے مسیتے بچا دی دی کئی ہون چاہ دی مارن گے پھلا جی جیب جی پاندھا کے دن دے ہون توں جو دے جلے ہیں تے جان چھڑے ہون او جانے تے او جانے تے نو سیاپا کی بے ہیں بابا جی سمسام رحمت اللہ لے اعلان کی تا بھی میں مسیتے پیسہ لانا ایک باروں عیسائی لنگ گیا عیسائی ان سے بابے نو دےیا بابے سمسام نے پیسے پڑے بچاند ہے بابا جی عیسائی پیسے پڑا گیا جی عیسائی ہاں جی بابا جی نے پیسے لگ رکھلے جماعت ہی نماز پڑی بھئی عیسائی پیسے دے گئے ہیں کی پروگرام میں کسی آکھا جی ہوتے را دے لاؤ دے کسی آکھا جی ہوتے کھالا بنا دے کسی آکھا جی ہوتے باہر واشرو بنا دے کسی کی میں کسی کی میں او گلو پہنچ دی پہنچ دی اس عیسائی تک پہنچ گئی بھی تیرا پیسہ ہونا قبول نہیں کی تھا او تا لاؤنے بار اگو عیسائی آس پہا انہیں آکھیں جاؤں جا کے میرا سنیاں دیں باب سمسامنو بھی میں دے آیاں ان دے واسطے میری پر جتے مرضی سوٹ دے میں دے دے آیاں ان دے واسطے تسیمی دیو نا کوئی ہزار پائنسو تے پھر مٹی پا دیو بھی انہوں او جانے دے لانوالا جانگے بس پھر اے دعا منگو اللہ ساڑھائے اے پیسہ قبول فرمال ہے میرا حاجی صاحب دی بیٹی میری پہنک کے درخواستیں جن نے اب دی تیہیدیں نہ دے مسجد بنوائی جن نے ابھی پیسہ لائیا ایک کو عجرہ دو رکھتاں پڑھ کے سعیدے پہ کے ایک این ہے ربنا تکبل منہ اللہ جو کچھ میں لا دیتے مولا قبول فرمال ہے بس آ دعا کرنی ربنا تکبل منہ اللہ جو کبول فرمالو مسجدیں ماشاءاللہ سارا کام میرا خیالے ہو گئے کی خیال ہے سارا کام مکمل ہے مسجدیں جی ہیں دروازے بار کوئی بندہ کہندہ بھی تنے بوئے میں لو آمانگا مسجدیں اکے واری کھلی بان کرے ہیں پہلاں بجمیچ حاجی صاحب انشاءاللہ آمانگے ہون جی کوئی ہور بولے ہون حاجی صاحب تسی نہیں بولنا مسجدیں کو سوڑ لامنا سوڑا سب بھی کر آزانہ آنگی ہیں اتھے نمازہ آنگی ہیں آزانہ اللہ اکبر مسید تیہ وعد گونجے گی ہون او کون لامے گا حاجی صاحب تاپتی جیو نے کہا جی میں لو آمانگا ہاں جی ہور کام کی رہا گیا اس تو لاوہ یو پی ایس برا خیارے نے لو یو پی ایس تے کوئی بیٹری ہے ہون کوئی او بند آکھے بھی او میں کل لگا مسجدیں جب آپ پاس ایک اوپ آ رہا ہے بھی اے با سب کوئی نہیں بولتا کوئی آکھوں مسجد تے یو پی ایس بیٹری لیٹا حالی ہونتے مسئلہ سننے لیٹا بالا کننا سواہ ہوئے ہاں بھئی کو ان ایس حالانکہ میں نو کسے میں ویسے ہمیں کہا دیتے ہیں میں نو کسے نہیں آکھے ایک بندہ ایس تے رو آکھے بھی یو پی ایس تے بیٹری مسجد تے میں دماؤنی بڑا سواب ہونا جلدی کرو شاباش ایک بندہ صرف کہا دے یو پی ایس تے بینڈری اللہ دے کارچے بتینہ ہوئے گی بچے قرآن پڑھن گے میں نو سواہ ملے گا ازان ہوئے گی میں نو سواہ ملے گا بولو میرے بھی شاباش ایک میرا پراہ باں آئی چکے تے پھر دعا مگئیے کوئی میرا پراہ مجمع جو بول پو یو پی ایس تے بینڈری ایس مسجد باتے کہن ڈے کوئی میرا پراہ کہن ڈے ایک در چلو جلو جلو کو لو جی او میرے یار نے کہا دیتا لو جی بابا جی نے پانچ ہزار بیادے دیتا ہے بابا جی نے پہلے پانچ سو پڑھایا تو انہوں پانچ ہزار او کی نا ہے میرے یار دا ممان سلیم صاحب نے کہا یو پی ایس تے بینڈری مسجد تے انشاءاللہ میں لو آمانگا لو جی جنہ نے اینا اتاون کی تے جنہ نے کہا جب دیو حاجی صاحب دے پائی کہن دے پیر انشاءاللہ ایسی لو آمانگے مسجد تے اے نا اے ہندہ ہے بھی اپنا اپنا حصہ چلو سب دے حصہ پہا جائیں وانہ حاجی صاحب ماشاءاللہ ان حاجی صاحب میں رکھی کھڑا تسی نہیں بولنا وہ نہ کہا بھی آوی آوی میں چاہنا بھی سب دے حصہ پہا جائیں چلو رابطے کرتے ہیں نیکی چھے حصہ پہا جائیں تے اللہ تا جی نہیں جی ہون ادھر ہو گیا بس اس پیرنوں کہہ دو نہیں ادھر ہو یو پی ایس تے بیٹری ہوگی پلیٹا جی اولو ہے جی معاشہ رہے تھے بڑے جذبے والے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ سب نوز کے حلال وافر دے ہوئے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے اللہ حاجی صاحب دیا جنیاں اے تھے منتہ نے تو اڈے سارے دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمال ہے اور جنہ نے مسجد بنائی جی دعا کر دینے ہیں جی ایس صاحب دعا کریے دو شیر سنا دیئے میں پیسے آکھے نے کلے بابا جنے تیس ساڑھے پائنزار تو انگی مزلہ ہے چلو ایویں کرو ایویں کرو جی ایویں کرو جی جندے کل پانچ ہزار ہے گئے نا یا اللہ تو وینا پہ آئے جنہ نانا لے کیا وے یا اللہ انہو یا اللہ تیرے بندے نے جنہا لے وے یا اللہ تو انہا مال کریم بھی ہو انہے مال دار ہو جان کہ ہر سال حج کر کے آمن لو جی سونڈ حجی صاحب نے کہا دیتا ہے میرا دو طرح سعودی ربندہ حجی صاحب انہیں سونڈ کہا دیتا ہے جندے کل پانچ ہزار ہے نا این منو بخا کے پھڑاؤ منو لو جی ایتھو پھڑ کے منو دیو این کر کے پانچ پانچ ہزار اٹھو میرا بیر جندے جیب جی اینہو جمع کراؤ ایک ٹکول ہے بھی نا اللہ بیندہ پہ آئے اٹھو میرا بیر شہباز جندے کل ہزار ہے گئے پانچ ہزار اٹھ کے ساب تو پہلو میرا پراکرہ پہل کر دے بھی اے پانچ ہزار میں دینا اٹھو اللہ تعالیٰ تو انہوں بڑا دینا ہے میں بڑی بڑی دعا منگیجے جندے جیب جی ہے اٹھ بو اللہ تو انہوں ویندہ پیاجے اٹھ بو پانچ پانچ ہزار دے نوٹ ایتھے لے آؤ تو میں تو انہوں پھر شیر سنا ہوں گا انشاءاللہ تو انہوں تھانڈ پہ جائے گی بچہ ماشاءاللہ ہزار لے جلدی کرو میرا بھی جندے کل اپنا حصہ پاؤ چلو نال خاؤ حاجی صاحب ساری آؤ میں آئے میں نہیں اٹھو سارے آؤ جندے جیب جی ہے اے نا مسید وادتے حاجی پائی آسین صاحب انہیں ہزار پئیا اے کہا میرا پتر ازار بیا لیا جندے جیب جی ہاتھ مار لو جیب آب دیاں ویخ لاؤ اللہ تو انہوں کیمرے لا کے ویندہ پیاجے جلدی کرو شاہ میری ہم ماما پہنامی آج کوئی میری پہن کوئی میری ماں دے کانٹے لا کے مسید دے کلے دے کس میں ٹھانٹ پہ جائے گی اللہ جنہ دے کانٹے پہ آوے گا اللہ جنہ دے انہوں کڑے پہ آوے گا انشاءاللہ حاجی صاحب نے پانچ حاجی عبدالی صاحب نے پانچ ہزار حاجی عبدالقدیر صاحب نے پانچ ہزار اور جندے کولا ہے نا پانچ ہزار اٹھے اولا بھی لے آؤ بس ایتھے لیا گے جمع کر آ چھٹو جندے جیب چیئے ہیں اٹھے آؤ جندے کول ہزار ہے پانچ سو ہے نا سو ہے جنہی ہے نا تاکہ لکا آگے لیا گے میں نو پڑھاؤ تو میں آگے پانچ درمانو پڑھا دیا گا لکا آگے لیاو میرا بھی شہباش کوئی میرا پراہوی نا اس نے کی تو محروم نہ رہا جے ہون اے توڑا جیرا پیسہ ہے نا اس وعدے میں آکھیں تاکہ توڑا حیصہ پہ آجائے تو انہوں جذبہ آجائے مسیح تے پیسے لاندہ میری اماما پہنا ملوالے کانٹے بھی نہیں آئے تھے کوکے بھی نہیں آئے تھے کڑے بھی نہیں آئے ایر اپنا جنت سعودے مار لو لیاو جمع کراؤ مسیح تے جنت اللہ کو لو لیا لو موضہ کی پتا ہے خورے کل مر جانا ہوئے گا حاجی صاحب کو موضہ پتا ہے حاجی صاحب کن حاجی یوسف صاحب نا لیا حاجی حاجی عبداللطیف عبداللہ عبدالغنی ماشاءاللہ مسجد بانگیوس مسجد بانگی جتوں مسجد حاجی صاحب حاجی عبداللہ حاجی صاحب حاجی عبدالقدیر صاحب ماشاءاللہ ذمہ دار نے اس مسجد بانگی حاجی عبدالغنی صاحب تجدیزان پڑی کھڑکا اندرے ماشاءاللہ ٹکا آگئے ہیں اور جلدی کرو حاجی صاحب سارے پیسے لیاو میں نو آجنا دعا لگو میرے کلوں پہ میریا ماما پیناوی پیسے کال دن ہی سائی پالو جان لگیا حاجی صاحب اس جائی پالو انہیں کہا اما یوسف لینہائی سباناللہ انہیں کہا اما یوسف لینہائی انہیں کہا اما یوسف لینہائی تے ستر دوان لے کیا ہی کھڑی ہیں انہیں کہا میں ڈیپ پولی نہیں میں نو میں پتہ یوسف لبنا کوئی نہیں پر میں حساب آنائی کہا دیو سباناللہ انہیں کہا پتہ میں نو میں یوسف لبنا کوئی نہیں پر میں حساب آنائی ساڑھے بابا جی سعید علمت نے کیمرہ ماریا بابا جی آن دینے تو تاہا سکے چڑینوں کے نلگان نیچڑی آن کی کھیکنے وخاریے کنی دیر ہوئی تینوے خریاں مان کدے آ رہیے کدے جا رہیے بالدیاں لٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ ویشن اب پھیریان پا رہیے بالدیاں لٹاں توں پالاں بوجھا لگیں چونجیاں پار پار جو پانی دیاں پا رہیے اگو چڑی بول پہن دی آن دی سونوے تو تے آ اکل دے آنے آوے میں کوئی چیخا دی آگ بوجھا رہیاں اون دا کامے نار گلزار کرناں میں تیار دی آرین با رہیاں اہمے یار دی آرین با ہیے حق کا دا کو نہیں ہویا بس اللہ ایک قبول فرمال ہے ساتھیاں میں نے بڑا بار بار فرمیش کیتی سیم بابا جیاں دین عزت کیسے دیوے غنہ سڑے آ کر اوے مکان کیسے داوے غنہ سڑے آ کر کوٹھی کیسے دیوے غنہ سڑے آ کر گھڑی کیسے دیوے غنہ سڑے آ کر ٹور کیسے داوے غنہ سڑے آ کر نہ ٹھنڈے ہو کے برے آ کر نہ وکھی کم شریکان دے سوکھ مل دے جنال نصیبان دے اوے محلوے کے چوگی تامینہ محلوے کے چوگی تامینہ اے میں اپنا پا گوامینہ سارا غیرہ آگے جھکامینہ کیوں وہ خوڑنا ہے جو کچھ بھی جان دے سوکھ مل دے جنال نصیبان دے اوے کیوں کرنا ہے میری میری تم آخر بننا مٹی دی ٹیری تم اے میں چھاٹ دے ہی راں پھیری تم آجا بے جاوے جمسی تامینہ سوکھ مل دے جنال نصیبان دے بڑیاں فرمیشہ کی تیا سی فلانا میں شیر فلانا میں دعا کرنے آئی صاحب کوئی حاجی صاحب دے نیک دعا ہے اللہ تعالیٰ او پوری فرما دے اچھی آکھو آمین اللہ تعالیٰ تو نوڑیس کے حلال المالہ مال کرے اللہ تعالیٰ جننے آئے نے مولا سب ممکہ مدین نام خواہے اللہ جننے آئے نے مولا کسے شاید تھوڑنا آن دے حاجی صاحب نے صبح جمعہ ہوں انشاءاللہ پھر قدیسی اس طور کے گالے ٹورانگئے انشاءاللہ میں نے میرے یارانیں بڑے فرمیشہ کی دیا فلانا شیر ہوئی فلانا شیر ہوئی حالے میرے کوئی نو سپارے پہلے شیر آن دے برحال ہوں ان صبح جمعہ حاجی صاحب صبح جمعہ میرے گل مان لو دار کا چلو پھر میرے بلے بیکھو ان سارے خیال دا مٹھائی بچے میرے شیر کن نے سننے ان سارے دا تیانتا مٹھائی بچے مٹھائی کڑے پاسا وہاں دی ایک باری کبھو سباناللہ ہن کوئی بندہ ایک در ادھر بیکھے نہ سارے میرے بلے بیکھے کبھو سباناللہ اللہ تعالیٰ تعلیم مکہ مدینہ مخاوے کبھو آمین اللہ ایتھو لے کے او بات جنہیں بھی آئے انہیں بچے جوان مرد اور تعلیم اللہ سب انہوں حجن سی فرمائے ہن میں دعا مکن لگا سارے میرے نال آمین اکھنے اللہ ایک واری مکہ تو وخا دے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ایک واری مدینہ تو وخا دے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ ایک واری مدینہ تو وخا دے ساڑے ویک لے جے وچ با دے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی رو رو منگاں میں روز دعا ہوں تیرے لگ لگ ترلے میں پا ہوں اللہ حال ساڑے تیوی آبین کیا جی اللہ حال ساڑے تیوی کرم کما دے تھوڑتے نوکیڑی گلدی اللہ جنہ راماتے تیرے یار قدم ٹکایاں اونا گلیاں نو اللہ چمکایاں اللہ اونا راماتہ دیدار کرا دے تھوڑتے نوکیڑی گلدی اللہ او سمک کے اندر چل دائے زمزم دا پانی کہو سبحان اللہ او سمک کے اندر چل دائے زمزم دا پانی زمزم دا پانی او سپانی دی عجب کہانی اللہ ساینہ اللہ ساینہ اینہ نو رج رج پلا دے تھوڑتے نوکیڑی گلدی اللہ مالو زار نہیں ساڑے پلے ساڑا آواز کوئی نہ چلے ساڑے سوتے آن سیبانو جگہ دے تھوڑتے نوکیڑی گلدی اللہ سی تیرے ہو کے سوالی لئی پھر نے ہاں جولی خالی ربا خیر اللہ خیر ساڑے سارے آن دی چولی پا دے تھوڑتے نوکیڑی گلدی اللہ اکواری مکہ مدینہ و خادم تھوڑتے نوکیڑی گلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا فرماؤ ایک بھائی نے اولاد واسطے کیا سی پائی افتخار نے اللہ نیک تے صلح بیٹا تا فرما دے یا الہنا و الہ کل شیم لا الہ الا انت یعظل جلال والکرام اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اینکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اینکا حمید ومجید میرے سونے اللہ تیرا سونہ کڈا کارو بنے ہیں جنہ نے تیرا کار سونہ بنایا ہے انہوں نے دومیں کاری سونے بنا دے دنیا میں سونی بنا دے اغلا جہان میں سونہ بنا دے جس میری پہن نے اللہ دعا دیا درخواست کی دی کہ میرا بچہ خانہ کعب ادھا ایمان بن جائے اللہ اس میری پہن دی یہ نیخ خواہش انہوں نے بیٹے محمدنو اللہ خانہ کعب ادھا ایمان بنا دے اللہ جنہ کو بھی اولاد نہیں اللہ نے ایک سالیہ بیٹے عطا فرما جنہ نے تریس کارچے کسے نے ایک اٹھ دے بھی پیسے دیتے نے اللہ جی قبول فرما جس بندے نے ایمان پھڑ کے مصری دے نالک تام جا پھڑایا اللہ جی انہوں نے بھی عمل قبول فرما جنہ نے ایتھ دعا مانگی اللہ تیرا کارو بانن جائے اللہ انہوں نے بھی عمل قبول فرما اللہ اسی گنہ گاراں سیاہ گاراں اللہ جی سانو معاف فرما اللہ اس بندے دی جاری برکی مسجد دے کڑی سونیے کڑا تیرا بڑا کارے اللہ میری تیرے کے درد دل دعائے اس مسجد دے بھی چون چوی کہنٹے قرآن پڑن دی آواز آوے اس مسجد دے بچوں بچے قرآن دے حافظ بنن اللہ آج میں تیرا کارو بے کھایا تے جان لگیاں دعا کر چلے ہیں اللہ جی پھر قدیم انہوں لے آوے تے تھے اللہ سرانتے ٹوپیاں لے آوے تے سونے چیریاں بچے قرآن پڑھ رہے ہون کلاسان لگیاں ہون بچے حافظ بنن رہے ہون تاکہ سارا اللہ کا سراب ہوئے اللہ اس بڑی مسجد دے دا قلعہ تے مرکز بنا آتے اے تھو حافظ تے عالم پیدا کردے اللہ جن قبول فرما جن نے انتظامی ہیں اس مسجدی ایس مسجدی جن نے بھی میرے پرائل اللہ جی سب دانا قبول فرما اللہ اسی بڑے گنے گارا اللہ تیرے گیلت جا کرنے ہیں ملک پاکستان دے حال تے رہن فرما جن نے ساڑے ملک دا قداریں اللہ تباہ و برباد فرما دے جن نے ساڑے اللہ اس ملک پاکستان المخلصے اللہ دے قدم 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 تے حفاظ فرما جن نے اندروں کھوٹے بے ایمان اتو کچھ اورے بچھو اور بخائی جن دے اللہ جو بھی یہ تنوں پتے ہیں انہوں تباہ و برباد فرما دے عبرت دا نشان بنا دے اللہ ساڑی پاک فوج دیں ہی فاستان فرما اللہ ساڑی پاک فوج دیں ہی فاستان فرما اللہ ایس مجمع جے کوئی بے روزگار بیٹھے تے وافر رزق حلال نصیب فرما کوئی بے اولاد تے نیک تے صالح اولاد نصیب فرما جن نے علمائی کرام آئے نے سب دانا قبول فرما اللہ میرے سمیج جن نے بھی گنے گار نے سب نموہ فرما اللہ سانو بیت اللہ دا فرضی حاج بی نصیب فرما میرے اللہ میرے سمیج جن نے مام باب ٹرگانے جن نے ماما ٹرگانے رب برہم ہوما کما رب بیانا صغیرہ اللہ جن نے امین موا فرما جن نے ابو ٹرگانے مولا موا فرما جن نے کول ای نیم تہین اللہ قدر کرن دی توفیق اتا فرما اللہ جو کچھ منگے ہیں وہ بھی اتا کر دیں جو نہیں منگ سکے وہ بھی اتا کر دیں ایک ورے سارے آمین اکھنے اللہ جے توڑے کلم نے مولانا ولی کامل ولی الرحمن اللہ دے دوست شیخ مولانا عطیق اللہ صلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی بیمار نے میرے اللہ شفاہ تا فرما جن نے مئت اللہ تاڑی زمین تے علماء اکرام بیمار نے اللہ جی سب نو شفاہ تا فرما حاجی عبدالقدیر صاحب کہہ رہا سن میری امی ابو بات بھی دعا کرنا اللہ جی انہ نویں موا فرما اللہ سنو سارے نویں موا فرما دے یہ توڑے کلم نے ساڑی قسمت زلت لکھیے تے کٹ کے ازتان لکھ دیوں سنو دنیا دی ہر قسم دی زلت کلوں شرمندگی کلوں عزمائش کلوں بیماری کلوں محفوظ فرما وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمدی والی وصحابی وحل بیتی وزرعیاتی اجمعین براحمتی کا یا رحمت